لوگ سبح چناؤں دوہزار چوبیس کا بی جے پی نے تو پہلے ہی شنکھنات کر دیا ہے بیہار میں لیکن پچھے سوربری کو مہاگر بندن میں بھی اپنی بگول فوک دیا یہ سیوک ہی ہے کہ آج ہی کے اندرگری منتری امید شاہ بیہار پہنچے تھے اور انہوں نے مہاگر بندن پر جم کر حملہ بولا لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں مہاگر بندن کی اور اور پرنیا میں ہوئی مہا ریلی کی اس ریلی میں عرصے بعد ایک ساتھ نتیش کمار اور لالو یادف کو سنا نتیش کمار منچ سے لوگوں کو سمبودھت کیا تو وہی لالو یادف نے ویڈیو کانفرنسنگ کی مادھیم سے پیروڈیوں پر حملہ بولا وہی تیجسوی یادف بھی خوب بڑھ سے اور مہاگر بندن کے یہ تینوں دگج نتاؤں نے بی جے پی کو اچھے سے سنایا ہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر گھیرا بھی ایسے میں آج ہم 5 پی ایم کے پانچ کا تڑکہ میں لالو یادف، نتیش کمار اور ساتھ ہی تیجسوی یادف کے بھاشن کے ان پانچ اینگلز کے بارے میں بتائیں گے جن کے مادھیم سے بی جے پی کی گھیرا بند کی گئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانچوے نمبر پر تیجسوی یادف کی تیجسوی یادف نے مہاراز شکا ایکزامپل دیتے ہوئے بی جے پی کو اچھے سے گھیرا انہوں نے کہا کہ کیندر میں بیٹھے بی جے پی کے لوگ مہاراز شو والا کھیل کرنا چاہتے تھے سی بی آئی کا ڈٹ دکھا رہے تھے ساتھی لیکن بیہار میں نہیں چلی یہ چیز بی جے پی نے جو کھیلا مہاراز شمی کیا وہی کھیلا مہاگڑ بندن نے بیہار میں بی جے پی کے ساتھ کر دیا اس کے لیے نتیش کمار بدھائی کے پات رہے ہیں کہ وہ ڈڑے نہیں اور تیجے سوی نے کہا کہ جب بیہار میں بی جے پی کے ساتھ کھیلا ہو سکتا ہے تو اسے دیش کیوں نہیں کر سکتا ہے آپ کو یہاں سناتے ہیں کہ تیجے سوی آدھر نے مہاراز شکی پولٹیکس کو لے کر بی جے پی کو کس پرکار گھیرا ہے تو جہاں لوگوں کو ڈڑایا جا رہا ہے جہاں دیش کے سامنے سوال آیا سرمیدھان کو بچانے کا لوگتنت کو بچانے کا وہاں نیدرتا سے ہمارے مکھے منتری نتیش کمار جی نے ایک صحیح سمیہ پر نندے لے کر کے مہاگڑ بندن بہن کی واپشی ہوئی اور انہی کا بنایا ہوا لالو جی کا مہاگڑ بندن بنایا ہوا تھا تو مجھے خوشی ہے کہ یہ آج ہمارے ساتھ ہے اور آج ہمارا مہاگڑ بندن کا نتیش کر رہے ہیں اور ہم سب لوگوں کی کوشش ہے کہ بپکشی تلو کو دیش بڑ میں ایک کر کے ہم لوگ لڑائی لڑیں گے تو ہم لوگوں کی جیت جو ہے سنشت ہوگی اور آپ سب لوگ یہاں اپستی تھے آپ سب لوگوں کو ہم بتا دیں کہ ہم لوگ جب جب بیہار لڑتا ہے جب جب بیہار لڑتا ہے تب تب ڈلی ہارتا ہے ہم لوگ لڑائی کے لئے تیار ہیں کیا کیا نہیں کر رہے تھے ہمارے مکشبانتی جی کی پارٹی کے ساتھ جندہ دلی ریناٹیٹ کو توڑنا چاہتے تھے مطلب سماج واد پر حملہ تھا سماجک نیائے پر حملہ تھا کیا کیا کوشش کن کن لوگوں کو آگے بے روپیوں کو کھڑا کر کے سماجک نیائے سماجوادی پارٹیوں کو وچار دھارا کو بھاجپا ختم کرنا چاہتے تھے جو مہاراستہ میں کرنا چاہ رہے تھے اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کی اس نمبر پہ بھی تیجسوی آدف کے ہی کٹاکش کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھاشن میں جملہ کو لے کر بی جے پی کو گھیرا دراصل دوہزا چوبیس کے ہی لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی نے ہر وقتی کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے جانے کی بات کہی تھی اور بعد میں امیش شاہ نے اسے چناؤوی جملہ کہا تھا بعد میں ہر وادے کو ویرودیو بی جے پی کا جملہ قرار دیتی ہے اور پرنیا کی ریلی میں ایسا ہی ہوا تیجسوی نے اپنے بھاشن میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے نا موڈی جی نے دوہزا چوبیس میں اسی میدان سے کہا تھا کہ بیہار کو وشیش راج کا درچہ دیں گے لیکن ملا کیا پھر انہوں نے تنج کستیوے کہا کہ وشیش راج کا درجہ بھی جملہ بازی ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی جی ہم بیہاری لوگ ہیں ہمیں جملہ مت دیجئے آپ کا جملہ بیہار میں نہیں چلے گا آپ کو یہاں سناتے ہیں کہ تیجسوی آدم نے وشیش راج کی درجہ و معاملہ پر پردان منتری نریندر مولی کو کس پرکار گھیرا یہ رنگ بھومی کی میدان ہے جہاں موڈی جی آئے تھے اور موڈی جی نے کیا وعدہ کیا تھا پردان کی میدان سے کہ بیہار کو وشیش راج کا درجہ دے دیں گے دوہزار چودہ میں بولا تھا موڈی جی بولے تھے آپ پوچھئے موڈی جی کھالی جملہ نہیں بولیے ہم بیہاری لوگ ہیں ہم کو بڑبک مجھ سمجھئے ہم لوگ جانتے ہیں ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جملہ یہ بیہار کی دھرتی پر کام کرنے والا نہیں بیہار کو مشیش پیکیز دیں گے کسانوں کا آئے دو گنا کر دیں گے بائش میں سب کو جو جھوپڑی ہے اس کو ہٹا کر کے پکا مکان بنا دیں گے تو ہزار بائیس میں دو کروڑ نکار روزگار جو ہے نوکری جو ہے بائیس میں دیں گے کہاں ہوا ایک کام بتا دیجئے جو ان لوگوں نے کیا ابھی جو بجٹ آیا دیش کا پوچھے موڈی جی سے پوچھو بھارت سرکار سے کہ بیہار کو کیا ملا اب بات کرتے ہیں تیسرے نمبر کی اس نمبر پر ہم RJD سپریمو لالو یادف کی بھاشن کی بات کرتے ہیں لالو یادف نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہی RSS کا عدد روکا تھا اور BJP کوئی پارٹی نہیں ہے بلکہ RSS کا مکھوٹا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے گولورکر کی کتاب bunch of thoughts کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب میں دو خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کاشی وشوانات مندر میں اگر کوئی دلیت پوجہ کرنے پہنچ جائے تو اس کو جھوٹے سے مار کر باہر کرو اس کے علاوہ لکھا ہے کہ RSS کو سماپت کرنا چاہیے اور RSS کی کوئی ضرور نہیں ہے اور اسی کا مکھوٹا بی جی پی ہے آپ کو یہاں سناتے ہیں کہ لالو یادف نے گولورکر کی کتاب bunch of thoughts کا ادھارن دیتے ہوئے بی جی پی پر حملہ کیا باجپا یہ جو RSS ہے گرو بلو اورکر کی پارٹی ہے گرو بلو اورکر نے bunch of thoughts bunch of thoughts اس میں لکھا ہے دو خطرناک بات لکھا ہے جو ان کے جہن میں ہے اور ان کے خون میں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کاسی بھی سناتھ مندید میں اگر کوئی دلیت پہنچ جائے پوجہ کرنے کے لیے تو اس کو مار کے جوتے سے مار کر کے اس کو باہر کرو اور ریجر ویشن کو سماپ کرنا چاہیے اور ریجر ویشن کو بدلاؤ کرنا چاہیے ریجر ویشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے اصلی روپ ریجر ویشن ریجر ویشن ریجر ویشن کوئی بھی کام دیش ہٹ میں نہیں کر رہے ہیں اور بیہار کے وکاس کے لیے کوئی کام کیا ہے کیا لیکن یہاں آ کر کیا کیا بول دیا کہ ہم نے یہ وکاس کیا وہ وکاس دیا پچھلے چناؤں میں ان لوگوں نے بیہار کے وکاس کے لیے مدد کرنے کا وعدات کیا تھا لیکن کوئی مدد نہیں کی آپ کو یہاں سناتے ہیں کہ نتیش کمار نے بی جی پی کو کس پرکار آرے ہاتھوں لیا ساتھ ہی پیدان مطری کیا کہ ہم لوگ ایک ساتھ کی پہلی سبھا پونیا میں ہی کریں گے جب ہم لوگ الگ بنائے مہاں گٹ بندن تائی دلی سے ایک جو آج کل خالی دھوگ و نیتا کہلاتے ہیں اے گو پردھان منتری کہلاتے ہیں اے گو گریہ منتری کہلاتے ہیں آتائی آ کر کے یہاں بھاسن دیئے تھے کیا کیا بولتے تائی آج پھر کہیں اور بھاسن دے رہے اب آپ کی جنا بتائیے کیا آنبھاو ہے ان لوگوں کا دو ہجار ایک کئیس میں پہلی بار یہ راج نیت بیار راج منتری بنے کتنا دن کا آنبھاو ہے کیا دیش کی آجادی کو آپ جانتے ہیں اور اپنے پارٹی کے نتاؤں کو بھی نہیں جانتے ہیں جن لوگوں نے کام کیا اور ہم ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے جو موقع دیا جتنا کام کیا اس کی کوئی چرچہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہر چید پر کبڑیا کیے ہوئے ہیں یہاں کتنی بڑی سنکھیا میں پترکار میں ترپس نتھے کتنی بڑی سنکھیا میں بیٹھرے سم ریکارڈ کر لے گے لیکن ہوگا کیا سب پر کبڑا کر لیا ہے ارے آپ دیکھ آنبھا آپ کا چھپ جائے گا لیکن باقی سب انہیں کا چھپتا رہتا ہے اور کچھ سے کچھ بولتے رہتے ہیں کوئی بھی کام دیش کے ہط میں نہیں کر رہے ہیں لیکن کہیں جائیں گے کچھ سے کچھ بولتے ہیں اب بات کرتے ہیں پہلے نمبر کی پہلی بار نتیش کمار نے اپنی صفائی بھی دی اور پردھان منتری نرین موڈی کو گھیرا بھی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خود ہی اپنے بڑے اور پرانے نیتاؤں کا نام نہیں لیتے ہیں ان میں سے دو نیتا پورو پردھان منتری اڈل بہاری باج پائی اور پورو گیندر منتری ارون جیٹلی تو اب رہے بھی نہیں باقی بچے لالکرشن اڈوانی اور مرلی منوہ جوشی کا تو یہ لوگ گلتی سے نام بھی نہیں لیتے نتیش کمار یہیں پر نہیں رکے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنے نیتا کا نام نہیں لیتے ہیں جبکہ اُلٹے مجھ پر ہی آروپ لگاتے ہیں میرے بارے میں کہا گیا کہ میں نے جورج فرنانڈس کو دھوکا دیا جبکہ ہم ان کے ساتھ ہی تھے شردیادف کے بارے میں کہا کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا جبکہ آج ان کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے ان کے ندھن پہ میں وہاں گیا میں نے جورج فرنانڈس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا یہ لوگ بس بولتے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے جتنا مانجی کے بارے میں بھی آروپ لگائے کہ ہم کچھ نہیں کیے ہیں جبکہ مانجی جی اسی منج پر بیٹھے ہوئے ہیں اب تو وہ لوگ جتنا مانجی پر لگے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں کہیں نہیں جانے دیں گے جب مانجی جی کچھ دنوں کے لیے ادھر گئے تھے تو کیوں نہیں کیندر میں شامل کیے اسے راج جم میں ہی بھیج دیتے اب ہم لوگ ہی مانجی جی کو اس سے ادھک دیں گے سنیے کہ اس پرکار مکھے ونتری نتیش کمار بی جی پی کو پرانی نیتاؤں کو لے کر گھیرا اور ساتھ ان پر پلٹ پار بھی کیا ہاں اسی سے سمبند رہا دہیروں کا کوئی نام لیتے ہیں وہ تو رہے نہیں تو کسی کا نام لیتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا جن کا کسی کتنے دنوں کا انبھاؤ نہیں ہے لیکن میرے بارے میں کیا کہا تھا بھائی ہم جب پتا کیے کہ ہاں کیا کیا بول رہے ہیں کون کون چیز وہ بول دیا کہا دیا میرے بارے میں کہ جورڈ فرنانڈیس صاحب کو دھوکھا دیا بھلا بتائیے تو ارے بھائی جنتہ دل سے الگ ہوئے چاہت 1994 چورانڈے میں پاؤنی کے نتریت میں تو الگ ہو گئے تھے ہم ہم تو جنتہ دل میں ہی تھے جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کے ہم ڈیپٹی لیڈر تھے کچھ راجیوں کے ہم انچارج تھے لیکن ہی کے ساتھ ہم چلے گئے جب یہ سب پتوہ پورن کا جان دو تو یہ جن جو انہوں نے کیا ہم کہا ان کے خلاف ہے ارے انہی کے ساتھ ہم تھے کون چیز ہوا اکادیا سرادیاد سرادیاد پھر ساتھ ہو گئے اور جب جدیو بن گیا دین میں وہی چاہتے تھے تو انہوں وہی تھی اچھاؤ کے بار پھر سرادیاد جی اچھ بنے اب بھلا بتائیے کون سی چیز ہوئی بھی کہتا کہ جورج فرنانڈی کے خلاف ہوا تک کہا یہ سرادی آدم کیا سرادی آدم خلاف ہو گئے ایک ہی بار جب ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنے پارٹی کو چھوڑ کر کیا کیا وہ رہے چلے گئے ہم لوگ ان کے ساتھ تو وہی نئے ایک ماتر تھے وہی الگ ہوئے آج ان کا لڑکا بھی آیا ہوا ہے اب ہم کو کہا کہ ہم ان ہی کو چھوڑ دیں آپ بتائیے کیا 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 ان کے ساتھ ان کا نیدھن ہو گیا تب ہی ملنے گئے تھے ان لوگوں سے ملنے کے لئے گئے بھائی بھائی بول دیا میرے خلاف بتائیے تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہماری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دورن کر لیں